ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن حسین مسجد میں آگئے اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلے کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر کھیلنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسن حسین آپ کی پیٹ پر سوار ہو گئے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا کہ جب تک یہ دونوں بچے میری پیٹ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی کہنے لگی اے اللہ کے رسول حسن حسین رضی اللہ عنہم کہیں کھو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہونے والے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جڑی ہوئی کچھ بہت خوبصورت واقعہ سے روبرو ہونے والے تو آپ جانسے گجاریسی کی ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں اور کمنٹ میں ایک بار ماشاءاللہ ضرور لکھیں چلیئے آئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے اور دیکھتے حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جڑی ہی کچھ واقعات کو بچوں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنیں گے حضرت حسن حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس نے گھویا مجھ سے دشمنی کی حضرت حسن کی پیدائش تین ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش چار ہجری میں حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ایک سال بڑے تھے جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو حسن ہے اور پھر جب ایک سال کے بعد حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرہ کے گھر گئے اور حضرت علی سے پوچھا اے علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہے یہ نام مجھے اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہوا ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے فاطمہ میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرہ کے گھر آئے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سو چکے تھے جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم لیٹی رہو اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے درمیان میں کھڑی بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن حسین مسجد میں آگئے اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلے کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر کھیلنے لگے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسن حسین آپ کی پیٹ پر سوار ہو گئے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا کہ جب تک یہ دونوں بچے میری پیٹ سے اٹھنا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بخود سجدہ ختم نہیں کیا جب تک یہ دونوں بچے آپ کی پیٹ سے اترے نہیں اس وجہ سے کہ کہیں آپ سجدہ ختم کریں اور پیٹ پر سوار حسن و حسین کو چوٹ لگ جائے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ پیچھے صحابہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں وہی تو نازل نہیں ہو گئی یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی دوستو یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے محبت حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی کہنے لگی اے اللہ کے رسول حسن و حسین رضی اللہ عنہم کہیں کھو گئے ہیں بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمائین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو دونڈنے نکل کھڑے ہوئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا یہاں تک کے دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سامپ اپنی دم پر کھڑا خنکار رہا تھا اور اس کے موسے آگ کے شولے نکل رہے تھے یہ ناغ اللہ تعالی نے ویجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں جب اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگایا ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے میرے بچوں تم پر میرے ماں باپ قربان ہو تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزتدار ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن حسین سے کہا کہ اے بچوں آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صرف سواری ہی نہیں آج سوار بھی بہت اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کسی کے گردعوت پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا آپ کھیل میں مشغول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑے اور حسین کو گود میں لینا چاہا لیکن امام حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے رسول اللہ بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو پکڑ کر آگوش میں لے لیا اور ان کے ماتھے پر بوسا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو زید بن حارسہ نکل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا رات میں نے بیت شرف گیا اور دکل باب کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹ کھٹایا حضور نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی عبا میں کچھ ہے آپ باہر تشریف لائے میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عبا میں کیا ہے آپ نے اپنی عبا ہٹائی اور حسن حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں اس وقت آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا خدا یا تو جانتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت فرما جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بیٹوں حسن حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا اور جسے میں دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا اور خدا جسے دوست رکھتا ہے اسے نعمتوں سے سرشار کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا لیکن جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس پر اللہ کی لانت ہے میں خود اس سے دشمنی کروں گا خدا اس سے دشمنی کرے گا اور اس کا ٹھیکانہ جہنم میں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت واقع تھی جو کہ ہمیں اس ویڈیو سے دیکھنے کو ملی اس ویڈیو کی ہر ایک پارٹ بہت خوبصورتی بہت جو دل کو چھو گئی وہیہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہتے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ موبارک پر آ کر کھلنے لگے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منظر رہی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کی کونسی پارٹ اچھے لگی کومنٹ میں ضرور بتائے